عاطف خان نوجوان ہے اماندار ہے اس کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے پیسہ بنانے کے لیے وہ پہلے ہی ما شاء اللہ اپنی زندگی کے اندر خوشحال ہے وہ ایک نظریاتی آدمی ہے میں سارے مردان کے لوگوں کو کہوں گا کہ یہ پرانے روایتی کب سیاستدان جو سیاست کو پیشا استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بیٹھتے ہیں ملام کرتے ہیں اپنے آپ کو اسیمبلیو میں جا کے ان کو رد کر کے ایک نظریاتی عاطف خان کو بوڑ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے خان صاحب کا بیان سن لیا اس بیان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عاطف خان خان صاحب کے کتنے قریب تھے اور خان صاحب کو کتنا اعتماد تھا عاطف خان پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب نے عاطف خان شہرام ترکائی سبیت اپنے تین وزراء کو فارغ کیوں کیا یہ عاطف خان شہرام ترکائی کون ہیں یہ ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں خان صاحب وزیراعالہ بنانا چاہ رہے تھے عاطف خان کو دوہزار اٹھارہ الیکشن کے جیت کے بعد کس نے روکا تھا کہ نہیں بنانا اس کو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ خان صاحب کو ان کو ریموو کرنا پڑ گیا خان صاحب نے پرویز خٹک کو کیوں دوبارہ وزیراعالہ نہیں بنایا خان صاحب نے محمود خان اور عثمان بزدار جیسے اننون پرسنز کو غیر معروف پرسنز کو وزیراعالہ کیوں بنا دیا یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ خان صاحب نے آج تین وزراع کو فارق کیا ہے وزیر مال کو بھی فارق کیا وزیر صحت کو بھی اور عاطف خان تو سینئر وزیر تھے ٹھیک عاطف خان صاحب دوہزار تیرہ میں بھی الیکشن لڑے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں بھی اور منتخب ہوئے ٹھیک ہے مردان سے اچھا خان صاحب کے بہت زیادہ قریبی تھے خان صاحب کے اتنے قریبی تھے عاطف خان صاحب کہ عاطف خان جب یہ دھرنے ہو رہے تھے ہم دھرنوں کے دوران جایا کرتے تھے مسلسل وہاں عاطف خان بھی آتے تھے تو خان صاحب اور عاطف خان کو بہت قریب ہم نے پایا اور خان صاحب کے جناب یہ تمام پی ٹی آئی والے جو دوست مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عاطف خان کو چھوٹا عمران خان کہا جاتا ہے پی ٹی آئی میں یعنی پی ٹی آئی میں کہتے ہیں یہ چھوٹا عمران خان ان کی شکل بھی ملتی ہے نا خان صاحب سے اچھا تو پھر اب اس کے بعد یہ ہوا اگر دوہزار اٹھارہ میں بھی منتخاب ہوئے وہ دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک پرویز خٹک کی کچھ ایسی باتیں جو انہوں نے خان صاحب کی نہیں مانی ایک تو بات بہت ہی خان صاحب نے ایک طرح سے اعلان کر دیا تھا دھرنے کے دوران کہ یہ اسمبلی ہم کے پی کے کی بھی توڑیں گے پرویز خٹک نے باقی اپوزیشن والوں کو بھی ملا گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ بڑے گھاک سیاستدان ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے اور جناب این پی سب کے ساتھ چلے ہیں شیرپاؤں صاحب کے ساتھ بھی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے ان کو بڑا سیاست کا تجربہ ہے انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ ملا لیا اور اپنے خلاف تحریکی ادم اعتماد جمع کروا دی کیونکہ این کے مطابق جب تحریکی ادم اعتماد جمع ہو جائے وزیراعظم یا وزیراعلا کے خلاف تو تب اس دوران اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی تو پریز خٹک نے کیا پتہ کھیلا اب آپ اندازہ کریں پریز خٹک میں اور بھی کتنی باتیں تھیں جو نہیں مانی خان صاحب نے تہیہ کیا تھا چلو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو دوہزار اٹھارہ کے بعد اگر میں جیتا تو میں تمہیں وزیراعلا نہیں بناوں گا پریز خٹک نے ٹل کا زور لگا لیا یعنی پریز خٹک نے کوچھ چالیس پچاس بندوں کا اپنا گروپ شو کیا کہ جی میں بہت پاورفل ہوں انہوں نے میٹنگ بھی بلائی لیکن پھر بھی پریز خٹک کو وزیراعلا نہیں بنایا پریز خٹک نے دونوں سیٹیں جیتی تھی پریز خٹک کو وہ نیشنل میں لے آئے ادھر انہوں نے وزارتیں حالانکہ پریز خٹک وزیر داخلہ مانگ رہا تھا لیکن ان کو وزیر داخلہ پھر بھی نہیں بنایا گیا ان کو وزیر دفاع بنایا گیا جو کہ بہت ہی ایک نامین اللہ آپ کو پتہ ہے وزیر دفاع خود اپنا دفاع کر رہا ہوتا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ خان صاحب جناب چاہ رہے تھے عاطف خان کو وزیراعلا بنا لیں بلکہ انہوں نے تو اظہار بھی کیا تھا اور عاطف خان کو وزیراعلا کس نے نہیں بننے دیا جی ہاں جناب یہ پرویز خٹک صاحبی تھے میں نے آپ کو کہانا میں بتاؤں گا کہ کس نے نہیں بننے دیا یہ پرویز خٹک تھے جنہوں نے عاطف خان کو وزیراعلا نہیں بننے دیا وہ اسی شرط پہ آئے تھے کہ میں اس شرط پہ آؤں گا مرکز میں چلو ٹھیک ہے میں وزیراعلا نہیں بنتا یا مجھ آپ نہ بنائے اگر نہیں بنانا چاہتے تو لیکن میری شرط یہ ہے کہ پھر عاطف خان بھی نہیں بنے گا عاطف خان کو وزیراعلا صرف اور صرف اس پریشر پہ حالانکہ عاطف خان اپنا نجی محفلوں میں بھی آج تک بھی صافیوں کے ساتھ گفتگو میں آج تک بھی دوستوں کے ساتھ کہ خان صاحب میں اس سے بہت پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ دوہزار اٹھارہ سے آنورڈ آپ وزیراعلا ہوں گے بلکہ بہت سارے اور بھی خان صاحب نے مجھے اس وقت بھی بلکل گرین سگنل دے دیا تھا اور یہ بلکل کنفرم ہے خان صاحب اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں وہ وزیراعلا ہوتے پرویس خٹک صاحب زد کر کے کہ نہیں جی میں اگر نیشنل میں آؤں گا اگر میں وزیراعلا نہیں بنوں گا تو پھر عاطف خان بھی نہیں بنے گا عاطف خان نے اس دن کے بعد وہ دن گیا اور آج دن آیا جب یہ پرویس خٹک کے کہنے پر خان صاحب نے اسے نہیں بنایا اور خان صاحب نے ایک غیر معروف کو یعنی کہ محمود خان کو جو کہ سواد سے تھے ان کو بنا دیا تو اس دن کے بعد ان کو ایک زد پڑ گئی انہوں نے محمود خان کو ایک دن کے لیے بھی یہ واقفان حال بتات ہم سارے دوستوں سے ہم خود بھی جاتے ہیں پشاور یہی دیکھتے ہیں کہ عاطف خان نے ایک دن کے لیے بھی انہیں وزیراعلا تسلیم نہیں کیا کیونکہ ان کو حالانکہ ان کو سینئر وزیر بنایا گیا سپورٹس کا معکمہ ان کے پاس کلچر کا ان کے پاس ٹوریزم ان کے پاس یعنی نوجوانوں کی وہ جو اصلاح کے معکمے وہ بھی ان چار تین چار پانچ معکمے ان کے پاس تھے اور سینئر وزیر یوں سمجھ گئے وہ بڑے اختیارات تھے ان کے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سکون نہیں آیا انہوں نے کہا نہیں میں نے وزیراعلا بننا تھا میری وزیراعلا بننے کی راہ میں کیوں روڑے اٹھائے گئے انہوں نے تسلیم نہیں کیا محمود خان کو سازشیں کی ابھی چاند روز پہلے بھی حیاتباد میں ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں انہوں نے چالیس بندوں کو بلایا تھا گو کہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ دس آئے تھے کچھ وزراء بھی آئے تھے اور باقی آٹھ دس بندے آئے ہیں باقی زیادہ اتنے نہیں آئے وہاں پر بھی ایک بغاوت سی ہو گئی تھی وہ گروپنگ جو کہ شوقت جو سبزائی کتنے دنوں سے نگیٹ کر رہے ہیں اس کو مسترد کر رہے ہیں اور اسے ایسی خبروں کی تعدید کر رہے ہیں لیکن وہی گروپنگ سامنے آئے یہ بہت بڑی بات ہے نو ڈاؤٹ کہ ایک کی پی کی میں ان کی اکثریت ہے ان کی ٹو تھرڈ میجارٹی ہے کوئی نہیں ہلا سکتا ابھی بھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود عاطف خان جیسے بندے کا یعنی کہ یوں سمجھلے بغاوت کر لینا بہت بڑی بات ہے جو خانسا کے بہت زیادہ اب آج ہیں شہرام ترکعی پر شہرام ترکعی کون ہیں شہرام ترکعی بھی سیاست کے بہت بڑا نام ہیں وہ دو ہزار پانچ میں وہاں سوابی میں نازم تھے یعنی پرویزو شرف کے دور میں شوکت عزیز کے دور میں نازم تھے اس کے بعد جب وہ الیکشن لڑے دو ہزار تیرہ میں وہ دو ہزار تیرہ میں اصد کیسر کے خلاف بھی الیکشن لڑے تھے کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے ان کی جماعت تھی عوامی جمہوری اتحاد اور ایک چھوٹی سیٹ پہ بھی لڑے چھوٹی سیٹ پہ وہ جیت گئے سوابی سے لیکن بڑی سیٹ سے اصد کیسر سے ہار گئے وہ ٹھیک ہے غالباً اینے تھلٹی تھی اس سے ہار گئے وہ الیکشن اس کے بعد کیا ہوا وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دو ہزار پندرہ میں اپنی جماعت کو یعنی عوامی جمہوری اتحاد پاکستان کو شہرام ترکعی نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اسی محفل میں اسی میٹنگ میں زم کر دیا ان کے تین سیٹیں تھیں یعنی ایک شہرام ترکعی دوار بندے تھے اور ایک ان کو خصوصی سیٹ ملے تھی تو چار سیٹیں تھی انہوں نے زم کی اور پھر اس وقت بھی ان کو منسٹری ملی وزیر سیحت نے اس وقت بھی رہے اور آتف خان صاحب پچھلے دور میں وزیر تعلیم بھی تھے تعلیم کے لیے انہوں نے بہت اصلاحات کی اور مطلب ہے وہ مانیٹرنگ کمیٹیز بنائیں اور وہ پتہ ہے دوستوں کو بہت سارے وہ کیا شہرام ترکعی اور آتف خان ایک دوسرے کے خالہ ذات بھائی ہیں یہ خالہ ذات بھائی ہیں دونوں ٹھیک ہے نا ایک کیسے وزیر مال کو بھی فارق کیا گیا وہ بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے پرویز خٹک کو کیوں نہیں بنایا وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اسی وجہ سے عثمان بزدار کو بنایا پنجاب میں اسی وجہ سے محمود خان کو بنایا کیونکہ جب آپ غیر معروف لوگوں کو بناتے ہیں وہ آپ کی مانتے ہیں خان صاحب کو بڑا تجربہ تھا کہ جی اگر اس طرح سے کوئی بن گیا تو پھر یہ بہت ہی کم وٹوں پہ ہیں میں بار بار ہٹا نہیں پاؤں گا کسی کو لیکن اب ایک تو یہ ہے نا وہ تھیری کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار کے لیے بشرا بیگم صاحبہ نہیں بھی کہا ہے کہ جی ان کا اور وہ جو این والا چکر وہ سارا آپ سن رہے ہیں کہ جو این سے جو انہوں نے لفظ نکالے کہ جی ان کا نام بھی این سے ہو وزیراعظم کا نام بھی این سے پریزیڈنٹ کا نام بھی این سے یہ این والی وزیراعظم اور پریزیڈنٹ یہ انہوں نے کہا کہ یہ این والی لڑی نہیں ٹوٹنی چاہیے ادروائز آپ کی حکومت ختم مجھے مطلب بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جن کو پتا ہے یا جو واقفان حال ہیں خیر وہ تو کوئی نہیں خان صاحب نے تو کوئی کبھی ایسی بات نہیں کی تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جی عاطف خان صاحب نے کیا کیا شہرام ترقائی نے کیا کیا محمود خان کے خلاف سازش کی اب کیا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ کھل کے اختلافات تو سامنے آ گئے ہیں اور کھل کے ایک بغاوت بھی سامنے آ گئی ہے کھل کے ایک دراد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو خان صاحب کے اتنا زیادہ قریبی تھا جہاں دھرنوں میں کوئی دیکھتا ہر پریس کانفرنس میں نظر آتے تھے وہ اور وہ پکا وزیر اعلیٰ یعنی کہ خان صاحب اظہار کر چکے تھے لیکن اس کی بوجود اب دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے